آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں سپیشل ریپور دہلی میں سیلاب کی صورتحال تو یہ ٹوپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیل کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ویسے تو ہندوستان میں مونسون کے دوران کسی نہ کسی ریاست اور کسی نہ کسی شہر میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے شدید بارش کی وجہ سے طالبوں کے پشتے ٹوٹ جاتے ہیں کئی گاؤں اور علاقے زیرہ پا جاتے ہیں ان کا ملک کے ماں باقی حصوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کئی علاقوں میں برخ سربراہی منقطع ہو جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو محفوظ محامات کو منتقل کرنا پڑتا ہے تاہم داروالحکومت دہلی میں ایسی صورتحال شاز و نادر ہی پیش آتی ہے فلحال دہلی میں سیلاب جیسی صورتحال ہے ویسے تو شدید بارش کی وجہ سے صورتحال بگڑنی شروع ہوئی تھی تاہم زیادہ مسائل اور نقصانات ہریانہ میں بیارج سے پانی کے خراج کی وجہ سے دہلی میں مسائل پیدا ہونے لگے ہیں ہریانہ میں مونسون کے بعد شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ہریانہ بیارج کی سطح آب میں بھی اضافہ ہوا ہے وہاں سبھی پانی کا اخراج ضروری ہے اور جب یہ پانی خارج کیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں دہلی میں مسائل پیدا ہونے لگے ہیں دہلی میں جبنہ ندی کی سطح آب بھی بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہے گزشہ چار دوہ میں جبنہ ندی کی سطح آب اتنی زیادہ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی دہلی کے کچھ علاقوں میں پانی کا بہاو ہونے لگا ہے اور کئی اہم علاقوں میں سڑکیں زیریاب آ گئی ہیں نہ صرف نشبی علاقے بلکہ کئی اہم علاقوں کی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے حکومت دہلی کی جانب سے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات کا اعلان کر جا گیا ہے صورتحال کو معامل پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں کیونکہ وہاں گزشتہ دو دن سے بارش نہیں ہوئی ہے لیکن ہریانہ بیارج سے پانی کیا اخراج کے سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں دہلی میں حالات کو بہتر بنانے میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے دہلی کے عوام کو اس صورتحال کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور کئی سڑکیں زیریاب آ گئی ہیں مونسون کے بعد کی شدید بارش اور ہریانہ سے پانی کی اخراج کے نتیجے میں دہلی میں عام زندگی درہم برہم ہو کر رہے گئی ہے معمول کے حالات متاثر ہو گئے ہیں اس صورتحال میں دہلی کے ایروند کیجیر وال حکومت اور مرکزی حکومت دونوں ہی کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے اخدامات کرنے کی ضرورت ہے عوام کو مسائل درپیش ہونے کی صورت میں بھی وہاں بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کو ذمہ دار خرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے اور منسبل کارپوریشن پر بھی عام آدمی پارٹی کا خفضہ ہو گیا ہے تاہم جو پانی دہلی میں مسائل پیدا کر رہا ہے وہ ہریانہ سے چھوڑا جا رہا ہے ہریانہ میں بھی بارش کی وجہ سے بیاریج کی سطح آپ بڑی ہے اور وہاں سے پانی کے اخراج کو روکا نہیں جا سکتا ایسے میں کچھ موقتر اور متبادل اندزامات کرتے ہوئے پانی کا اخراج عمل میں لائے جانا چاہیے تھا تاہم ایسا نہیں کیا گیا ہریانہ نے اپنے بچاؤں کے لئے بیاریج سے پانی چھوڑ دیا اور اس کا خمیازہ دہلی کے عام کو بھگتنا پڑ رہا ہے چاہے جس وجہ سے بھی صورتحال بگڑی ہو اولین ترجیح عام کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالنے کی ہونی چاہیے دہلی حکومت ہو یا پھر مرکزی حکومت ہو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے حالات کو تیزی سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں اور ایسا کیا جانا چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے ایک دوسرے پر الزامات آیت کرنے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار خرار دینے سے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور سیاست کسی اور مسئلے پر کی جا سکتی ہے لیکن فیلحال سبھی کی ساری توجہ عوام کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالنے کی ہونی چاہیے دہلی کے ایک حلقے کے رکنے پارلیمنٹ گوتم گمبیر بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی حکومت کے خلاف تنخیط کر رہے ہیں انہیں اس معاملے میں کم از کم سپورٹس مین سپرٹ دکھانے کی ضرورت تھی تنخیط کسی اور وقت پر کی جا سکتی تھی انہیں عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے تجویز پیش کرنے کی ضرورت تھی عوام کی درمیان پہنچ کر انہیں حوصلہ دینے کی ضرورت تھی عوام کی مدد کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت تھی لیکن وہ ٹوئٹ کر کے بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں چھوڑتے ہوئے عوام کو مسائل سے نکالنے کے اخدامات پر توجہ کرنی چاہیے ایسے ہی دازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیڈن جاڈی وی تمہیں تحقل تب تک اللہ منخیان رکھے اللہ حافظ